خوش آمدید خواتینوں حضرات میں زینل ہی ہوں اور آج احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت تھی جج امجد نزیر چودری کی احتساب عدالت نمبر پانچ میں یہ ریفرنس زیرے سماعت ہے ریفرنس کی کاروائی سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بائیس مارچ کو انسی اوسی کا ایک اجلاس ہوا جس میں کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے ایسو پیس جاری کیے گئے اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عدالت میں متعلقہ افراد کے ساتھ عدالتی کاروائی کو جاری رکھا جائے گا لیکن آج احتساب عدالت میں بہت زیادہ رشتہ کارکنان بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے جبکہ پولیس حکام اور پولیس کے اہلکار بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے ایسو پیس کی پر عمل درامت کسی طرح بھی نہیں کیا جا رہا تھا جبکہ پولیس حکام اور پولیس اہلکار نے بھی ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا آج احتساب عدالت میں پیش کیا جانا تھا جس کی وجہ سے آج احتساب عدالت آنے والی سڑک کو کنٹینر رکھ کر بلوک کیا گیا تھا کنٹینر رکھ کر سڑک بلوک کرنے کی وجہ سے وہاں آنے والی ٹرافک کو کافی مشکلات پیش آئیں نو بچ کر تیس منٹ پر شہباز شریف صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا وہاں کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے ان کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے گئے کارکنان نے نعرے لگانے کی بھی کوشش کی لیکن شہباز شریف صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا شہباز شریف صاحب کو سکس سیکیورٹی میں کمرہ عدالت میں لائے گیا وہاں آج سیکیورٹی کچھ زیادہ ہی سکتی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں شہباز گل ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں تو ان پر وہاں کچھ ایسے واقعات پیش ہوئے ان پر انڈے پھینکے گئے اور سیاہی پھینکی گئے جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں بھی انفیکشن ہو گیا ان کی گاڑی پر جوتے برسائے گئے پشاور میں ہم نے دیکھا کہ کیپٹن سفتر کے ساتھ جو رویہ میں پیش آیا اس لئے آج عدالت میں سیکیورٹی بہت زیادہ سکت تھی سماعت آج کچھ دیر سے شروع ہی کیونکہ شہباز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ امجد پرویش صاحب وہ آج عدالت نہیں آئے تھے تو اس لئے کچھ دیر تک سماعت کو ملتوی کرنا پڑا جس کے بعد ان کے اسسسٹنٹ کمرہ عدالت میں آئے اور سماعت شروع کی گئی کیس کی سماعت شروع ہی تو نیپ کی جانب سے ایک گواہ نیجی بینک کے ایک گواہ یاسر شفیق کو پیش کیا گیا انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور جس کے بعد وکلا نے ان کے بیان پر جیراہ کی کمرہ عدالت میں آج بہت زیادہ رشت تھا جس کی وجہ سے جج صاحب نے سیکیورٹی انسپیکٹر پر کافی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ افراد یہاں موجود ہیں انہیں کمرہ عدالت سے باہر نکالا جائے جس کے بعد اس سیکیورٹی انسپیکٹر کافی سخت روئیہ انہوں نے اپنایا اور پرائیویٹ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا نیپ کے گواہ کے بیان ریکارڈ ہونے کے بعد کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تیس مارچ تک ملتوی کر دیا گیا اور آئندہ سماعت پر باقی تمام گواہان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا آج شہباد شریف صاحب نے احتساب عدالت میں ایک درخواست دے رکھی تھی کہ نیپ کے جانب سے جو ان کے احساسے منجمت کیے گئے ہیں انہیں کھولنے کا حکم دیا جائے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ نیپ نے قانون کے برخلاف احساسے منجمت کیے ہیں انہیں کھولنے کا حکم دیا جائے جسٹس جواد الحسن نے آئندہ سماعت پر انہیں کل باقی وکلا کو بھی بلایا اور کہا کہ کل اس پر لازمی بحث ہونی چاہیے جس کے بعد اس درخواست کی سماعت کو بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور شہباد شریف صاحب کو جیل حکام واپس لے گئے جس کے بعد احتساب عدالت کے باہر سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ملک کو سمارا جنہوں نے ملک میں ترقی کی انہیں احتساب عدالتوں میں رولا جا رہا ہے جبکہ چینی چوروں اور جن کے خلاف سکینڈلز نہیں کر رہے ہیں انہیں نہیں بھلایا جا رہا شہباد شریف اور مریم نواز کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں ترقی کی اور اس وجہ سے انہیں عدالتوں میں رولا جا رہا ہے آج کی کاروائی سے میں نے آپ کو آگاہ کیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ